اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے جو آج حکومت پاکستان نے ایک کمیشن تشکیل دیا ہے فیضاباد دھرنا کی تحقیقات کے حوالے سے ایک تین رکنی کمیشن آپ کو معلوم ہی ہے آج صبح اٹرنی جنرل فر پاکستان نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کو جو کمیشن ہے اس کے ٹی او آرز سے متعلق بتایا سب سے پہلے تو آپ کو ان ٹی او آرز کے بارے میں بتا دیں اور کمیشن کے بارے میں ریٹائرڈ آئی جی ہیں پولیس کے اکتر علی شاہ ان کی سربراہی میں ایک تین رکنی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جس میں سابق آئی جی تاہر عالم اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان وہ شامل ہیں اور اس کمیشن کو دو ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ کمیشن دو ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا تہم حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کمیشن کو مزید وقت درکار ہوا تو پھر اس میں توسیح بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ٹی او آرز ہیں پہلے ہم اس پر آتے ہیں ٹی او آرز میں یہ لکھا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کی جو غیر قانونی مالی امداد ہے اس کی تحقیقات کرے گا یہ کمیشن فیضاباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتوہ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا کوئی پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتقب تو نہیں ہوا یہ ڈیسائ اس کے بعد پیمرہ رولز کی خلاف ورزی کرنے والے آپریٹرز یعنی کیبل آپریٹرز اور براڈکاوسٹرز کے خلاف تحقیقات کرے گا کمیشن اور یہ کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس سے بچاؤ کی تجویز دے گا اس کے علاوہ جو انکوائری کمیشن ہے تین رکنی انکوائری کمیشن اس بات کا تائین کرے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سرکاری ملازمین یا اشخاص فیضاباد دھرنے میں ملوث تو نہیں پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جو پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنوں ریلیوں اور احتجاج سے نمٹنے کی تجویز بھی یہ تین رکنی انکوائری کمیشن دے گا تاہم جو عدالت ہے اس میں جب یہ پڑھے گئے تیو آرز تو چیف جسد پاکستان نے ایک سوال کیا چیف جسد پاکستان نے کہا کہ ہم نے ایک آپ کو اپنے آرڈر میں ایک چیز لکھی تھی آخری دو سطریں آپ اگر اس آرڈر کو پڑھ دیں انہوں نے اس آرڈر کو پڑھا اور اس آرڈر کی آخری دو سطروں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا اس کے تیو آرز میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو ریویو پیٹیشن فائل کی گئی تھی ایک ساتھ نو پیٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اس دو ہزار انیس کے فیصلے کے خلاف وہ ایک ساتھ دائر کی گئی کیا کسی کے کہنے پر دائر کی گئی یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئنسیڈنٹ تھا بہرحال اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اس پر چیف جسس نے کہا کہ آپ نے اس کو ٹی او آرز میں شامل نہیں کیا اور یہ آج صبح جب ہم لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے تو ہمارے ایک صافی دوست نے آ کر بتایا کہ جو ٹی او آرز ہیں یا جو انکوائری کمیشن نے وہ تشکیل دے دیا گیا اس کو نوٹفیکیشن آ گیا ہے تو ہم کمرہ عدالت کے باہر اپنے موبائل فونز لینے گئے اپنے موبائل فون پر دیکھا نوٹفیکیشن آ گیا تھا بہرحال میں نے اس ٹی او آرز کو جو جائزہ لیا سرسری اس میں مجھے یہ ٹی او آر نظر نہیں آیا جس کا ذکر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس آرڈر میں کیا تھا میرے ساتھ وحید مراد ایک جنرلسٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے عدالت آج اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرے جو ٹی او آر انہوں نے ایک شامل کرنے کا کہا تھا اس کو سرے سے ہی نظر انداز کیا گیا ہے وہی ہوا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا آپ کو اس نکتے پر کوئی اعتراض ہے اٹرانی جنرل کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس نکتے کو شامل نہیں کیا گیا اس میں شامل نہیں کیا مگر جو اٹرانی جنرل فر پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جائزہ لیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس میں مزید ایڈ کر دیں گے اس پر چیف جسس پاکستان نے بڑی انٹرسنگ آپزرویشن دی وہ بیسکلی یہ چاہ رہے تھے کہ اٹرانی جنرل صاحب یہ کہیں کہ ہم اس ٹی او آر کو بھی شامل کریں گے جو جسس قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش ہے اور جسس قاضی فائز عیسیٰ اپنے آرڈر میں یہ نہیں لکھانا چاہ رہے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شامل کریں بیسکلی کندھا اٹرانی جنرل کا استعمال کرنے کی کوشش تھی اور انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ کیونکہ بہت سے سوالات ہیں بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیوں ریویو فائل کیے جن کا ریویو فائل کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا میں ایک ریویو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ تھا تحریک لبیک پاکستان یا علامہ خادم رزوی مرہوم کی جانب سے جنہوں نے فائل نہیں کیا اور بظاہر انہوں نے ہمارے فیصلے کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس پر ہم لوگ ذرا حیران تھے کہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے کر دیا اور ایک ساتھ کیا اور تقریباً لینگویج بھی سیم ہے تو کیوں کر یہ ایک ساتھ ریویو فائل کیے گئے تو یہاں پر اٹرانی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے ٹی ایل پی کو ہدایات محصول نہ ہوئی ہوں بہرحال یہ آن آ لائٹر نوٹ اٹرانی جنرل فر پاکستان نے کہا یہاں پر چیف جسٹس فر پاکستان بولے کہ یعنی آپ نے جو ہم نے آپ کو ٹی او آر دیا جو ہم نے آپ کو ایک ٹرمز آف ریفرنس شامل کرنے کا کہا اس کو آپ نے شامل نہ کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ شاید ایک آئی واش ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ایک کمیشن بنایا گیا ہے ہم جو چیف جسٹس نے ہم نے کہا اٹرانی جنرل سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے حکومت کیسے چلانی ہے یہ جو یہاں پر جسٹس اٹر من اللہ نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو سچ ہے اس کو بہر لے کر آئے اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تو صرف آپ کو اپنے تحفظات بارے آگاہ کر رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو بھی دیکھیں اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہاں پر ہوئی جسٹس اٹر من اللہ کی جانب سے ایک اہم آپزرویشن آئی جسٹس اٹر من اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ جو کمیشن ہے کیا کمیشن یہ انکوائری کمیشن اس معاملے کو ڈیل کرنے کے قابل بھی ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے انہوں نے کہا کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم سابق آرمی چیف سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق چیف جسٹس ان سب کے نام ہیں تو کیا یہ کمیشن یہ سب کچھ کر پائے گا یہ اتنا طاقتور ہے اور دوسری جانب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بلکہ یہ جسٹس اٹر من اللہ نے ہی اب بعد میں ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن ہے بظاہر جو ٹی او آز ہیں ان سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ کمیشن سابق وزیراعظم نواز شریف سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار کو بلوانے کا اختیار اس کے پاس ہوگا اور دوسری جانب پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر طلب کرنے کے باوجود کوئی شخص پیش نہیں ہوتا کمیشن کے سامنے تو کمیشن کو اس کو گرفتار کرنے کا بھی اختیار ہوگا یہ بڑی اہم اوبزرویشن تھی چیف جسٹس نے یہاں پر اٹرونی جنرل سے پوچھا کہ وزارت دفاع کے کسی نمائندگی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اس کمیشن میں یا پھر یہ کمیشن جو ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے انہوں نے بیسیکلی یہاں پر چیف جسٹس پاکستان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ شاید ایک آئی واش کے طور پر بنایا گیا ہو یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک سرسری سی کاروائی کاغذی کر دی گئی ہو دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ کمیشن جو ہے یہ پھر ملک میں ایک تاریخ رکم کر دے گا پھر وہ وہی بات کہ ٹی او آرز میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ ایک ساتھ نو نظر سانی درخواستیں دائر کی گئیں اب عدالت نے بہرحال یہ ضرور کہا ہے ان کو کہ ٹی او آرز میں آپ یہ اضافہ کریں اور ٹانی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جو ٹی او آرز ہیں ان میں اضافہ کریں گے ان میں ترمیم کریں گے اور یہ جو ایک ٹی او آر جو چیف جسٹس قاضی فائزی سجس پر اسرار کر رہے تھے کہ ریویو پیٹیشن کیوں فائل کی گئیں ایک ساتھ نو ریویو پیٹیشن اس کو بھی شامل کیا جائے گا پھر چیف جسٹس نے یہاں پر کہا کہ ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے امید پر دنیا قائم ہے کمیشن اپنا کام مکمل کر لے پھر کوئی رائے دی جا سکتی اور یہ بیسے کلی افسار عالم صاحب کے جو خدشات تھے اس کمیشن کے اوپر اس پر انہوں نے بات کی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ افسار صاحب کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں پوری قوم کو امید ہے کہ جو انکواری کمیشن ہے وہ توقعات پر پورا اترے گا توقع ہے کمیشن قوم اور افسار عالم کی توقعات پر پورا اترے گا پھر یہاں پر جو افسار عالم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ حدالت نے کچھ ریمارکس دیئے تھے تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ بیسیکلی وہ اپنے کیس کی بات کر رہے ہیں جب ان کو سپریم کورٹ پاکستان سے انصاف نہیں ملا جب چیف جسٹس تھے میاں ساکب نصار اور ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا اور چیرمن پیمرہ اصلاح لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور وہ پھر سپریم کورٹ میں آیا تھے سپریم کورٹ نے کچھ ریمارکس دیئے تھے اور ان کی درخواست خارج کر دی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ یہ عدالت نے کچھ ریمارکس دیئے تھے بہت سے سوال اور باتیں عدالت معاملہ سمجھنے کے لیے کرتی ہے یہاں پر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کمرہ عدالت کے اندر آبزرویشنز دیتے ہیں جو ریمارکس دیتے ہیں ان پر غور نہ کریں آپ ہمارا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو پڑھا کریں بات تو ان کی بالکل درست ہے مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ججز صاحبان جو ہیں وہ ریمارکس اور آبزرویشنز دینے کی بجائے وہ تمام تر جو غبار ہے وہ اپنے آرڈرز میں ہی نکال لیں اور جو باتیں انہوں نے کمرہ عدالت میں کرنی ہوتی ہیں وہ اگر آرڈر میں لکھ کر دے دیں تو ان کی زیادہ وقت ہوگی زیادہ سے ہوگی اور بعد ازاں ان کے پاس یہ جواز بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ ریمارکس دیئے تھے وہ عدالتی حکم نہیں ہے گو کہ ججز کی جانب سے ریمارکس دینا ان اٹسیلف ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ججز صاحب جب ریمارکس دے کر یہ کہیں کہ ہمارے ریمارکس کو سیریس لی نہ لیں تو یہ بات کچھ سمجھ سے بالاتر ہے ایک موقع کے اوپر اپسار عالم صاحب نے کہا کہ میں بحال نہیں ہونا چاہتا یعنی کہ ان کی جو درخواست تھی بیسے کلی وہ درخواست تھی لور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس کو سپریم کورٹ نے ادم پیروی پر خارج کر دیا تھا اور ساکر بنیسار صاحب کے دور میں اس درخواست کو وہ دوبارہ سے ریسٹور کروانا چاہ رہے تھے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کیس میں کیوں درخواست ریسٹور کروانا چاہ رہے ہیں آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کیس کے اندر ایک درخواست دیں اور کہیں کہ میں اپنا کیس دوبارہ سے کھلوانا چاہتا ہوں اس میں وہ کیس کھل جائے گا بضائر نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپسار عالم صاحب کو کوئی نیا راستہ دکھا رہے ہیں اور وہاں پر اپسار عالم نے کہا کہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں عدالت کے سامنے کہ میں جو اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں بطور چیرمن تائناتی تھی اس کو بحال نہیں کروانا چاہتا میں صرف چاہتا ہوں کہ عدالتی نظام جو ہے وہ بہتر ہو اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے دراصل وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو میرا مقصد یہ ہے اس پر چیف جسس جو ہیں وہ کافی برم ہوئے اور لگا یوں کہ شاید ابسار عالم صاحب نے چیف صاحب کو نراز کر دی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر تقریریں نہ کریں بہرحال اب اٹرانی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ جو کمیشن ہے اس کو مزید اگر وقت درکار ہوا تو وفاقی حکومت وجوہات ریکارڈ کر کے اس کو مزید وقت دے گی چیف جسس نے یہاں پر ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے جن لوگوں کو اس کمیشن میں شامل کیا ہے یا جن پر مشتمل یہ کمیشن بنایا ہے کیا آپ نے ان لوگوں سے ان کی رائے پوچھی ہے اور کیا ان سے ان کی کنسنٹ لی ہے اس پر اٹرانی جنرل نے بتایا کہ بلکل ہم نے ان سے رابطہ کیا ان سے پوچھا انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی اس کے بعد ہی ہم نے ایک کمیشن تشکیل دینے کی جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور ان کو اس میں شامل کیا ہے جو افسار عالم صاحب ہیں انہوں نے جو اپنے کنسنٹ شیئر کیے تھے عدالت کے سامنے وہ میں آپ کو بتا دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا کنسنٹ یہ ہے کہ دو ریٹائرڈ سیول سرونٹس جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کو بلا کر کیا پوچھ سکیں گے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ تو ایسی ہی ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی ریپورٹ آنے دیں اور پھر ہم بات کریں گے اس پر ابھی ہمیں شکوک و شبہات سے ذرا دور رہنا چاہیے جو کمیشن انہوں نے حکومت نے تشکیل دیا ہے حکومت کا اختیار ہے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے دو ماہ کا وقت ہے جہاں پر چار سال گزر گئے وہاں پر ہم دو ماہ مزید انتظار کر لیں گے اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا جو ہم توقع کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ساٹھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے قابل افسران ہیں جن کو لگایا گیا ہے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ یہ ریٹائر افسران شاید انہوں نے تائنات کی ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ شاید جو ریٹائر افسران ہوتے ہیں وہ دباؤ میں بھی نہیں آتے اس کے بعد یہاں پر بات ہوئی کہ جو اٹھانی جنرل ہیں کیونکہ آج تاریخ تھی پندرہ نومیمبر اور جو ریپورٹ ہے وہ پیش کی جانی ہے پندرہ جنوری کو اٹھانی جنرل نے کہا کہ آپ اس کو بیس جنوری کر دیں کیونکہ جو ابھی کمیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پہلے اپنا جو ایک دفتر ہے وہ بھی اس میں انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی تیار کرنا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر کام شروع کرنے میں انہیں دو سے تین دن لگ جائیں گے لہٰذا بیس تاریخ جو ہے بیس جنوری یہ جو تاریخ ہے بیس جنوری کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اب آتے ہیں اصل مدد پر بیس تاریخ بیس جنوری دو ہزار چوبیس آپ کو معلوم ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس اور تقریباً پندرہ بیس دن پہلے یہ ریپورٹ آئے گی آویسلی اس میں ہفتہ دس دن مزید بھی شاید یہ کمیشن لے لے کیونکہ اس میں ایک ونڈو رکھی گئی ہے کمیشن کو کہ کمیشن اگر چاہے اس کو توسیح چاہیے تو اس کو توسیح بھی دی جا سکتی ہے اور وہ توسیح آویسلی دے گی حکومت ان کو اگر یہ مانگیں گے تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جب بھی اگر بیس کو بھی یہ ریپورٹ آ جاتی ہے یا بیس نہیں تو پچیس تیس کو اگر یہ ریپورٹ آ جاتی ہے تو انتخابات سے این پہلے یہ ریپورٹ آئے گی اور اس ریپورٹ کے اندر کافی تلخ باتیں سامنے آ سکتی ہیں جو اس کا سکوپ اب بظاہر نظر آ رہا ہے وہ کافی وائیڈ ہے ان افسران پر میں نے ذاتی طور پر کچھ عمر کیا ان اشخاص کے بارے میں جانتنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کون ہیں ان کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے جہاں تک بات ہے اس کمیشن کے سربراہ کی اختر حسین صاحب کی تو بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ ان کو جانتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فیملی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی سٹرانگ ہے ان ایسنس کے تمام لوگ ہی ان کے فیملی کے بہت سے لوگ سی ایس پی آفیسر رہ چکے ہیں اور یہ کسی کے دباؤں میں آ کر تو کم از کم کام نہیں کریں گے بہرحال ایک چیز بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ چاہے یہ صاحب ہوں جن کا نام اکتر حسین شاہ ہے اور چاہے جو تاہر آلم ہیں ان دونوں کی شاید عمران خان صاحب سے نہیں بنتی دونوں ہی شاید عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے یہ ایک فیکٹر کچھ لوگ کہتے ہیں جو ان کو جانتے ہو سکتا ہے ان کی رائے غلط ہو اور بظاہر تو اس کیس سے عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں بنتا مگر عمران خان صاحب کا تعلق ایک لحاظ سے ضرور بنتا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس جب فیضاباد دھرنا ہو رہا تھا اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت کی آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق بھی جیسے شیخ رشید صاحب ہیں ایم کیو ایم ہے اجاز الحق صاحب ہیں اور دیگر کئی فریقین ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ observations آئی تھی اس عدالتی فیصلے میں کہ یہ لوگ بھی ان کو to some extent facilitate کر رہے تھے اس وقت کی government کے against obviously فیضاباد دھرنا جو علماء خادم رزوی نے دے رکھا تھا فیضاباد چوک پر اور اس کو ایک خاموش حمایت حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ ایک عام تحصر تھا تو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ observations ان کی اس report میں آ جائے جو انہوں نے اب کہہ سکتے ہیں دینی ہے 20 جنوری کو اور اگر اس میں فائنڈنگز میں کچھ لکھا جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف اور دیگر کئی اہم شخصیات کے خلاف جو اس وقت کی مبینہ ہائیبرڈ ریجیم کا حصہ تھے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے گا انتخابات میں انتخابی مہم کے اندر اور ہو سکتا ہے اس وقت جو لوگ جن کے خلاف دھنہ دیا گیا تھا وہ اب اس inquiry report کے بہت بڑے beneficiary ثابت ہو جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ تاثر دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں شاید جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی ایسا رول پلے کر رہی ہے facilitate کسی کو کر رہی ہے مگر بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ جو عمل ہوگا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے گو کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی یہ منشاہ ہمیں نظر نہیں آتی سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ مقدمہ جیسے ہی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایسا آفس میں آئے بطور چیف جسٹس انہوں نے اس کیس کو فکس کیا اور اس کے بعد جو عمل درامد ہے اس پر حکومت نے ہی یہ کہا کہ ہم عمل درامد چاہتے ہیں عمل درامد کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بھی کہا تو اب پھر عمل درامد ہوگا تو پھر انکوائری بھی ہوگی انکوائری ہوگی تو پھر آبیسٹی کئی لوگوں کو اچھی لگے گی کئی لوگوں کو ناغوار بھی گزر سکتی ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے اب کل ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ